فرمایا کرتے تھے وہ حافظ اللہ جنہوں نے ایک عظیم اسلامی قلعہ الجامیت اللہ شرفیہ کے شکل میں قام کو عطا فرمایا وہ حافظ اللہ جن کی بارگاہ میں رہے گئے نہ جانے کتنے لوگ علم کی پیاس بجا بجا کے نکلے اور کائنات کی عطی علم کی دولت بانتے ہوئے نظر آئے وہ حافظ اللہ جن کی شان میں کسی نے کہا اور بڑا اچھا کہا جس نے پیدا کیے کتنے لالر بغر حافظ دین و ملت بلہ فرما سلام حافظ اللہ جو ہمارے دین کے سچے حافظ وہ حافظ اللہ جنہوں نے پرک کے نام اپنے قوم کے نام ایسے ایسے پیمانات دیئے ہیں کہ حافظ اللہ کی اقوال پڑی آپ کو پتا چلے گا انہمالیں ایسے ہوا کرتے ہیں یہ بڑا مشہور قول حافظ اللہ کا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے یہ کسی اور نے نہیں کہا تھا یہ وقت کی عظیم صدقی حق کی عظیم مخفص اپنے وقت کی عظیم قرآن کے مفتر جلاب عطل علم وہ حافظ اللہ نے کہا تھا انہوں نے قوم سے کہا تھا اے میری قوم سوئیو اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے جیس میں روح جب تک ساتھ رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں گونوں میں جوائی بھٹی ہے تو موت آجایا کرتی ہے بڑے بڑے قوم کے نام نسیحن بھے بے نام تیم ضرور حافظ لنہ یہ ہوتے ہیں ویڑا جو قوم کی اصلاح کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولیاء جو قوم کو سماعتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولیاء جو قوم کو علم اتاکتے ہیں جو قوم کی بیاست کو پجھاتے ہیں یہ قوم کو جہالک کی تاریخYes میں ںpod ہو جاتے ہیں پلکہ یہ جہالکوں سے پچاکے علم وعدہی کا نوع اتاکتے ہیں یہ سارے اولیاء خانقاؤں میں رہنے والے خانقاؤں سے علموں پانٹنے والے یہی حافظ عملت فرماتے تھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اب یہ صرف 35 یا 40 سال ہوئی ہونے وزار کی زیادہ عرصہ نہیں ہوا فرمایا کرتے تھے آج کن خانقاؤں کم رہویں خام خانہیں زیادہ رہیں ہم نے کبھی خانقاؤں کی مقالفت نہیں کی نہ آج کرتے ہیں نہ کبھی کریں گے خانقاؤں ہمارا سرمایہ ہیں خانقاؤں سے ہمیں غریب عرص ملے ہیں خانقاؤں سے ہمیں فاجہ خطب الدین بختیائے کاکی ملے تھے خانقاؤں سے نقاب الدین نویہ چلاح تحویز اس عظیم پائے کے بخل ملے ہیں خانقاؤں سے بحبوب عبریہ ملے تھے خانقاؤں سے پہ پہ مشایخ ملے ہیں لیکن یہ مشایخ کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے جن خانقاؤں میں یہ رہے ہیں وہ غام ماہ نے نہیں تھی وہ اصلی معنی میں خانقاؤں تھی جن خانقاؤں میں ان میں شرط پھرتہ کیا جاتا تھا ان میں طریقت پھرتہ کیا جاتا تھا سبحان اللہ بے شک تھوڑی سی رشنی میں خانقاؤں پہ ڈالوں گا خانقاؤں کہتےے کسے ہیں خانقہ کسے کہتے ہیں میں آپ میں سن پوجھو خانقاؤں کا میرے کیا ہے تو پوری وجبل میں ایک بندہ بھی نہیں بتا سکتا کہ خانقاؤں کا معنی کیا ہے خلق سکتا ہے جانتا وہ اچھی بات ہے الحمدللہ لیکن وہ لوگ تو نہیں جانتے جو آج خانقاؤں کے نام پر چھوٹی چھوٹی دکانیں سے جا کے بیٹھ گئے ہیں نہ شریعت سے ان کا مطلب ہے نہ طریقہ سے ان کا مطلب ہے نہ دین سے ان کا مطلب ہے نہ قرآن حدیث کی تعلیم سے ان کا مطلب ہے وہ تو حقید نہیں جانتے خانقا کا معنی کیا ہے خانقا کسے کہتے ہیں خانقا میں کیا ہوتا ہے اور خانقا یہ کس مرسد سے دنیا کے اندر راوز کی گئی تھی وہ تو نہیں جانتے جو خانقا نے الحمدللہ ہمارے سروں کا تاغ دے اور خانقاوں کو ہم سلام کر دے جو خانقا ہیں اور سنید خانقا کسے کہتے ہیں لفظ خانقا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یہ اثر میتا خانا کا تصورف کر گئے اور یہ زبان میں سے لائے گیا لفظ خانقا اور اردن زبان میں سے استعمال کیا گیا وہی نرپی سے لیا گیا خانقا کسے کہتے ہیں خانقا تصورف کر دے اور پڑے پڑے علماء نے اس کی تصورف کی علماء نے فرمایا کہ خانقا سوفیوں اور تردوشوں کی عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں سلساں کی مخلوق اللہ کے خدا سے عبادت کراتی ہیں شریفت روحانقا نہیں ہے کیونکہ خانقاہوں میں جللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے بے شک اور سمیئے علامہ فرماتے ہیں بڑے بڑے محدثین نے کتابوں میں لکھا کہ خانقاہوں کے اندر انسان کے ظاہر و باطن کو ساپ کیا جاتا ہے ظاہر کو بھی باطن کو بھی ظاہر کو ساپ کیا جاتا ہے شریعت کے مسائد دکھا کے اور باطن کو پاک کیا جاتا ہے مصطفیٰ کی اقراب و تصفت پڑھا کے باطن کو پاک کیا جاتا ہے انسان کے اقراب پر ساہر آجاتا ہے نیکیوں کی محبت ڈالی جاتی ہے بناہوں کی نفرت ڈالی جاتی ہے اب اگر کسی جگہ پر بیٹ کر کوئی کہتا ہو یہ خانقاہ ہے اور وہاں نیکیاں نہ سکھائی جاتی ہوں بلکہ بڑائیوں کی طرف لوگوں کو لگایا جاتا ہو بناہوں کی طرف لگایا جاتا ہو تو بلیو خانقا ہوگی خانقا نہیں ہوگی جہاں الحمدلہ میں دسموز دکھایا جاتا ہے علم شریعت و طریقہ سکھایا جاتا ہے ہم سلام کرتے ہیں سکھانقاوں کو وہ خانقا ہیں ہیں اور سنئے خانقاہوں کے اندر انسان کے روح کو سیراب کیا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر انسان کو تمام ایسی چیزوں سے جو دینِ اسلام کے حرام ہیں ایسی چیزوں سے جن کو دینِ اسلام میں سختی کے ساتھ منا دیا گیا ایسی چیزوں سے ان کے نفس کو ان کے دنوں کو پاک کیا جاتا ہے ان کے طریقوں کو ان کے روح کو پاک ساتھ ستھا کر کے ربی طریقہ نے کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اور جن جب موپ میں ایک روح سلوپے پیتے ہو کانجہ لگاتی ہو تو بتاؤ خانقا ہوگی جن یہ بہت دیگر ہے خانقا تماشا کا ہی تو ہو سکتی ہے وہ خانقا ہے نہیں ہو سکتی خانقاہوں میں جنسان کی روح کو سوال آجاتا ہے خانقاہوں میں انسان کو علم شریعت اور طریقہ کا جانتیا آجاتا ہے خانقاہوں میں اللہ حرام کا آجاتا ہے خانقاہوں میں مطفیٰ کا عاشد اور مطفیٰ کا حضاں بنائی جانتا ہے سبحان اللہ 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 خان کا ہمہو ہے جو اس وقعہ کے شریعت کا تیجہ مناتا ہو ہے خان کا ہمہو ہے جو انسان کو اس سلام کی محصول جیاتا ہو دنیا گاری سے پورے کر کے تحقید کا مصطقہ ہو خانقہ تو بڑی عزیر چیز ہے ہم خانقاہوں کو سلام کرتے ہیں لیکن خانقاہوں کو سلام نہیں کرتے ہیں خانقاہوں کو سلام کرتے ہیں خانقائیں ہماری دیم کی پہچان رہی ہیں ہمارے قریب کے شادر ہی ہیں ان خانقاموں سے خاضر ازمریز و سب سے ہمیں ملے ہیں اے حضر ازمانی حالونی کی تاریخ جو ان کے دروہ میں دریم نواز پہنچے دے تو عبادت کرائی ریاست کرائی شریعت کی منظر دے کرائی طریقہ کی منظر دے کرائی برم دوبارہ مقام و مرتبے تک پہنچایا اللہ کی بارکہ کا ملکو کو نہ دیا سبحان اللہ اور جب لے کے گئے دریم نواز کو اللہ کی گھر خانے کعبہ تو کہا تھا مولا مجھے جو کرما تھا وہ میں نے کیا اس تیرے گنگے کو میں نے شریعت اور طریقت کے جام دلائے تیرے نبی کی سنہترہ کا پیکر بنایا اے مولا میں نے اسی آفیت بنایا اس پر سرافیت بنایا پروردگار میں نے جتنے ہی منظر دھو سکتی تھی تیرے سندر پہ تھی مولا میں نے اپنی طاقت پر کیا اے پروردگار تیرے تو ٹھیک شامیل ہی ہوگی تو کچھ ہی ہو سکتا نرہ اس بندر کو تقبول کر لے سبحان اللہ تو لیگ سے آب آئیتی عثمان ہم نے اسے تقبول کر لیا یہ ہمارا محبوب ہے سبحان اللہ یہ خانقائیں ہیں یہ ہیں خانقائیں الحمدللہ خانقائیں ہمارے دیر کا کام کرتی رہی ہیں اور سنین مجھے لہے مدرسہ ہو خانقہ ہو ہماری دینی پچیسے ہو ہر ایک کا مقصد ہے مصطحہ کے شہیت کو عام کرنا بے شک اس کے اس لئے دوسرا مقصد نہیں ہے مصطحہ کے دین کو عام کرنا مصطحہ کے سنتوں کو عام کرنا مصطحہ کے دین کا پرچار کرنا تو جو بھیجے جو بدرسہ جو خانقائیں مصطحہ کے دین کو عام کر رہی ہیں الحمدللہ وہ ہماری ہیں ہم ا mayo سلام کرتی ہیں الحمدللہ لیکن جہاں دین کا پرسان ہو رہا ہے ہم اسے دم بزد مانیں گے دم بدرسہ مانیں گے دم خانقاء مانیں گے حوك مسجدیں بھی بنائی گئیں اس زمانے میں ایک مسجد کا نام تو قرآن نے مسجد درار رکھا نقصان پہنچانے والی مسجد پتہ چلا مسجدیں کبھی کبھی دیل کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ مسجد درار اور نجانے اس مسجد درار کی اطلاع میں کتنی مسجدیں بنی ہوں گی وہ مسجدیں ہماری نہیں ہوں کتنی اسے بدل سے دنیا میں مل جائیں گے جہاں رسول اللہ کی محبت نہیں سکھا جاتی بلکہ امان اللہ رسولوں کی اعترام سے دور کیا جاتا ہے اللہ والوں کی خزاقیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے مدر سے کتنی ایسی چگہ ہوں گے جنہیں خانقہ اگر چھے کہا جاتا ہو لیکن وہاں مصطفیٰ کا شہدار نہیں بنایا جاتا بلکہ مصطفیٰ کی صرفتوں سے دور کیا جاتا ہے تو وہ خانقائیں ہماری ہماری خانقائیں ہوں ہیں جہاں اللہ والوں کا اعترام بھی سکھایا جاتا ہے اللہ والوں کا اعترام بھی سکھایا جاتا ہے بات سے اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں جو آئے اور لوڈ ہے وہ کہنی تھی ان دین ہے دین یہاں تلیل سے بات ہوتی ہے الحمدللہ ہم یہاں جو بہتے ہیں کوئی ذمہ داری کے ساتھ جواب دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے کسی کو کوئی بھی بات سمجھ میں لائے پوچھیں ایک بات نہیں دس بات پوچھیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو حید فرقی نہیں کریں گے اگلی جو باں کھڑے ہوگے اس وقت سامنے تو وہاں اعلان کریں کسی سے نفرت کرنا ہم سے نہیں آتا اور کسی مسلمان کو کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی بات کریں ان کے لیے اچھی بات کریں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے غصب تیر فائم و ذکرہ کنفر مومنین نصیحت کرو لوگوں کو سنٹھاؤ اس لیے کہ نصیحت سے ایمان والے فائدہ رکھاتے ہیں تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے یہ آپ نے نہیں لگائی یہ ہمارے لیے قرآن نے لگائی ہے اس ڈیوٹی سے تو ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا آپ نے ہمیں امان پتایا لیکن نصیحت کرنے کی بیٹی ہمارے لیے رب کی طرف سے قرآن کہتا ہے نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے کوئی برائی ہو تو تماشا دیکھتے رہیں آپ پھوچھے رسول اللہ سے یہاں اللہ کے حسول اگر کوئی برائی ہو معاشرے میں کوئی غلط کام ہو کوئی برائی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سنو رسول اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں برائی کو کوئی تو کیا کرو یہ پوچھتے ہیں تو سرو 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 رسول اللہ کہتے ہیں برائی کو کو تو سب سے مضبوط ایمان کا درجہ یہ ہے اگر طاقت سے برائی کو بٹا سکتی ہے وہ تو برائی کو بٹا گئے سبحان اللہ اگر ہے طاقت رہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا اس لیے کہ وہی حسول کہتے ہیں کل رکم رائن و کل رکم مسورن عدیتی تمہیں کا حق ذمہ دار ہے اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو قیامت کی طرح اللہ اسے سوال فرمائے گا اللہ جب سوال فرمائے گا تو جب آپ دے گے کتاب نہیں ہوگی اس لیے اپنی ذمہ داری کو ہم محسوس کریں اگر کوئی خلال بات کہے ہم سے کیا ہم اس کی بات مان لیں آؤ رسول سے پوچھ لیتے ہیں رسول اگر کوئی ہمیں ایسی بات کرنے کا حکم دے جو اللہ کے دین کے خلاف ہو اللہ کے کلام کے خلاف ہو اگر کوئی ہم سے ایسی بات کرنے کے لیے کہے جو رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف ہو تو رسول اللہ نے کیا کرنا چاہیے تو آپ کا فرماتے ہیں لا تا تار محرم دل فی معافیت الخارق جس کام میں اللہ کی ناغ�ہ نہیں ہو کوئی بھی تمہیں حکم دے کسی کی بات نہ ماننا véhicrices سے پہلے اگر کسی کی بات ہے تو اللہ کی بات ہے اللہ کی بات کے خلاف کوئی بھی حکم دے کسی کی بات نہ ماننا کوئی بھی حکم دے اگر ہمارا باپ کہتا ہے اللہ کے دین کے خلاف جانا تو نہیں جائیں گے اور صحابہ نے کر کے دکھایا تامین نے کر کے دکھایا اگر مسلمین نے کر کے دکھایا ہمارا پیر کہیں دن کی خلا جانے تو پیر کو چھوڑ دیں گے شریعت کو پیر کیا بڑھانے کر سکتا اچھی بھی پیر ہے لیکن اگر پیر بھیتا کلائے غلط بات تو کہنے لگے تو ہم پیر کی بھی بات جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا اچھی بات اور ہونی بات کیا تو آپ سے سکھ مان ہوگے جب آپ کو پتا ہی نہیں اس لیے تو ان میں دین سیکھنا فرض خرار دیا گیا کسی کے پیر پر تقید نہیں لگتا ہمارے پیر ہمارے پیر ہے بھائی کسی کے پیر کو ہم بڑھانے گے تو ہم انہیں بڑھا کرتے ہیں کہ پیر ہے ہی نہیں بے شک پیر ہے ہی نہیں ہم کیوں پیروں کو بڑھا جائیں گے پیر تو ہمارے سروں کے تاج ہیں کل بھی تھے اور آج ہیں ہمیں کسی پیر سے کوئی تکلیف نہیں لیکن ان سے تکلیف ہے جو پیروں کے لباس میں بھیڑی چھوڑ دیتے ہیں ان سے تکلیف ہے اور انہیں ہم کبھی خوش نہیں کر سکتے نہ ہم ان کی تعریف کر سکتے جو شہید بیر ہیں شہید کے پیرے میں رہنے والے ہیں شہید کی بات کرنے والے ہیں ان کی بدم کو چھوڑنے تیار ہیں اور جو شہید کا نفسان کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھنے بھی تیار ہیں ہم بیروں کا اطرام کرنے والے ہیں ہم خاندہوں کا اطرام کرنے والے ہیں ہم مزاروں کا اطرام کرنے والے ہیں ہم اللہ کی بلیوں کا اطرام کرنے والے ہیں ہم مسئلوں کا احترام کرنے والے ہیں ہم مسئلوں کا احترام کرنے والے ہم مدرسوں کا احترام کرنے والے ہم قرآن کا احترام کرنے والے ہم قرآن کو پردین پرانے والوں کا احترام کرنے والے ہیں سبحان اللہ ہم صحابہ کا احترام کرنے والے ہم اہلِ بہت کا احترام کرنے والے ہم چعبائیم کا احترام کرنے والے ہم اہمائی مستدین کا احترام کرنے والے ہم سارے اولیاء کا احترام کرنے والے ہم علماء کا اعترام کرنے والے ہم سیدوں کا اعترام کرنے والے ہم ہر اللہ کے اس بندے کا اعترام کرنے والے جو بندہ اللہ کی مرضے کے مطابق دین و شریعت پہ چلنا آئے ہم تو سب کا اعترام کرتے ہیں اسلام ہے یہ اعترام اور عزت سکھاتا ہے لیکن یہ اسلام یہ بھی کہتا ہے جہاں برائی ہو تو برائی سے راضی مت ہونا اس لیے کہ برائی سے راضی ہونا بھی برا ہے تو حضور فرماتی ہیں اگر ہاتھ سے روچ سکتے ہیں فرمایا کرتے تھے وہ حافظ اللہ جنہوں نے ایک عظیم اسلامی قیلہ الجامیت الاشرفیہ کے شکل میں قوم کو عطا فرمایا وہ حافظ اللہ جن کی بارگاہ میں رہے گے نجانے کتنے لوگ علم کی پیاس بجا بجا کے نکلے اور کائناک یا در علم کی دولت بانتے ہوئے نظر آئے وہ حافظ اللہ جن کی شان میں کسی نے کہا اور بڑا اچھا کہا جس نے پیدا کیے کتنے لالوں دوھر حافظ دین و ملک اللہ فرما سلام حافظ ملک وہ ہمارے دین کے سچے حافظ وہ حافظ ملک جنہوں نے پرکی کے نام اپنے قوم کے نام ایسے ایسے پیدانات دیئے ہیں کہ حافظ ملک کی اقوال پڑی آپ کو پتا چلے گا اللہ حالی ایسے ہوا کرتے ہیں یہ بڑا مشہور مول حافظ ملک کا اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے یہ کسی اور نے نہیں کہا تھا یہ وقت کے عظیم صدقی آپ کے عظیم مخفص اپنے وقت کے عظیم قرآن کے مخفصر جنابت العلم حافظ ملک نے کہا تھا وہ نے قوم سے کہا تھا اے میری قوم سوئے اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے جیسے ملک جب تک ساتھ رہتے تھے زندہ رہتے تھے گونوں میں چھتائی بھٹی تو موت آجایا کرتی ہے بڑے بڑے قوم کے نام نسیحن بڑے پینام تھی یہ حضور حافظ ملک یہ ہوتے ہیں اولیاء جو قوم کو سمارتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولیاء جو قوم کو عرم اطاقاتے ہیں جو قوم کی پیاس کو بجھاتے ہیں یہ قوم کو جہالت کی تارکیم یہ سارے اولیاء خانقاؤں پر رہنے والے خانقاؤں سے علم باننے والے یہی حافظ اللہ فرماتے ہیں موسیقی